وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا اور عورتوں میں سے قوائد قوائد جو ہے قائدہ اور قائدہ کی جمع ہے قعادہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھ جانا وہ عورتیں جو بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں سمبالک ہے ایک تو اس کو اگر لٹرل معنی میں لیا جائے تو یہ کہ وہ گھر بیٹھ جائیں باہر نکلنے سے آجز ہوں یعنی باہر آنا جانا ختم ہو جائے ان کا دوسرا معنی یہ کہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہو گئیں لاغر ہو گئیں اب واک کرنا بھی مشکل چلنا پھرنا بھی مشکل گھٹنوں میں تکلیف اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ وہ عورتیں جو نکاح کے قابل نہ رہیں کیونکہ آگے مزید وضاحت کی جا رہی کیا اللہ تی لا يرجون نکاحا وہ جو نکاح کی امید نہیں رکھتی گھروں میں بیٹھنے والی عمر رسیدہ خواتین جنہیں اب مردوں سے رغبت نہیں مرد کی ضرورت نہیں اور مردوں کو ان سے کوئی رغبت نہیں کوئی ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا یہ کیفیت کب ہوتی ہے جب عمر زیادہ ہو جاتی تو عورت کے دل سے بھی اور مرد کے دل سے بھی پھر عورت کا خیال نکل جاتا ہے پھر انہیں اس طرح کے پردے کی ضرورت نہیں رہتی جس طرح جوان لڑکیوں کو پردے کی ضرورت ہوتی یا جوان عورتوں کو پردے کی ضرورت ہے فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّا پس نہیں ہے ان پر جناحن کوئی گناہ اَيَّدَعْنَا فِيَابَهُنَّا کہ وہ ہٹا دیں اپنے کپڑے اپنے ثوب یعنی وہ اگر اپنے کپڑے ہٹا دیں وہ کون سے کپڑے ہٹا دیں یعنی چادر جلباب اور جو بوڑی نہیں ہیں جوان ہیں وہ کیا کریں وہ بھی چادریں ہٹا دیں وہ پھر کیا کریں وہ چادریں پہنیں کیونکہ اگر کسی نے چادر پہنے ہی نہیں اپنا آپ کو چھپایا ہی نہیں اور وہ اس حکم پر کیا عمل کرے گی پھر وہ کیا ہٹائے گی اس کو کیا ہٹانا ہے وہ تو پھر اس نے تو اللہ کا حکم مانا ہی نہیں نہ پہلا مانا تب دوسرا کیا مانے گی تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کو سطر کے علاوہ ہجاب بھی کرنا ہوتا ہے سطر کیا ہوتا ہے جو جسم کو ڈھانکتا ہے اور ہجاب کیا ہے جو جسم اور لباس دونوں کو ڈھانکتا ہے تو جب عورتیں بوڑی ہو جائیں تو ان کے لیے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے چلنا پر نہ بھی دوبھر تو بھاری بھر کم چادریں اور پھر اوپر اپنے بہت کچھ اگر نکلتی ہیں یا اوڑ کے بیٹھی رہتی ہیں اگر کوئی آیا ہے تو بڑی مشکل ہے زندگی تو ان کے لیے ان کے عمر کے تقاضے کے طور پر سہولت کر دی گئی لیکن وہاں بھی شرط ہے غیر متبررجات بزینہ نہ ظاہر کرنے والیاں اپنی زینت کو متبررجات کا لفظ یہ بے راجیم سے ہے براجہ براجہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بلند ہونا ظاہر کرنا بلند کوئی چیز کب کی جاتے ہیں منار مینرٹس وغیرہ ہوتے ہیں نمائع کرنے کے لیے اور مراد اس سے ہے بناو سگھار دکھانے والیاں اپنی پوشیدہ چیزوں کو بناوٹ کر کے نمائع کرنے والیاں اپنے سینے کو یا اپنے جسم کے باقی حصوں کو غیر متبررجات بزینہ اب یہ نہیں کہ ایک عورت کہہ کہ میری عمر 80 سال ہو گئی ہے تو اب مجھ پر وہ پابندی نہیں ہے ہجاب کی لیکن اس نے میک اپ بھی خوب کر رکھا ہو اور زیورات سے بھی لڈی بھی ہو فیزیکلی ایکٹیو بھی ہو اور اگر مردوں کو اس میں رغبت نہیں تو اس کے اندر بہرحال ابھی تک وہ جراسی موجود ہے جس میں خود نمائی یا اپنی نمائش یا اپنی جو بیوٹی ہے اس کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں گیا سب کو چلا گیا لیکن یہ شوق نہیں گیا تو کہا کہ اصل تو یہ شوق کا خاتمہ ہے غیرہ متبر جاتم بزینہ اگر ان کو ابھی بھی بہت فٹ سمارٹ ہو کر اپنے آپ کو نمائش کرنے کا شوق ہے تو پھر چادر لینی ہوگی اگر میک اپ کر سکتے ہو تو چادر بھی پہنو اس کو چھپانے والی چیز بھی پہنو پھر وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرُ اللَّهُنَّا اور یہ کہ وہ احتیاط برتے ہیں يَسْتَعْفِفْنَا اِفَّتْ سے ہے عَيْنْ فَا فَا پاک دامنی اختیار کریں خَيْرُ اللَّهُنَّا وہ ان کے لئے بہتر ہے ان کے لئے اچھا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ یہاں بھی کوئی عمر نہیں بتائی گئی کہ اچھا پچاس سال کے بعد یا ساٹھ سال کے بعد اصل تو مقصود یا مطلوب جو ہے اس میں توجہ دلائی گئی کہ زینت تو وہ بھی نہیں ظاہر کر سکتی اور پھر بھی وہ احتیاط برتے ہیں وہ بھی احتیاط برتے ہیں اگر بوڑی عورتیں ان کو احتیاط برتنے کے لئے کہا جا رہا ہے اور ان کو یستعففنہ کا حکم دیا جا رہا ہے تو باقی سب کے لئے کیا حکم ہے کہ حجاب کی اصل کیا ہے مقصود کیا ہے عزت و عصمت کی حفاظت پاک دامنی اختیار کرنا اپنی حیاء کو قائم رکھنا اور ایسے کسی بھی خفیہ یا ظاہری حرکت سے پرہیز کرنا جس سے شعر اور فساد پھیلتا ہو چاہے عمر کا کوئی بھی حصہ ہو بلکل اصل میں تو ایمان کی حفاظت ہے کیونکہ حیاء اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں واللہ سمیعن علیم اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے سننے کی بات یہاں کیوں کہ بعض وقت انسان ویسے کچھ نہیں کر رہا ہوتا لیکن باتیں اس کی ایسے ہوتی ہیں تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ وہ ان کے مردوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہے اور علیم دلوں میں کیا ہے اندر کیا ہے تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے چاہے کہ وہ بڑا ہے یہ جوان ہے پھر یہاں پر اگلی آیت میں مزید کچھ معاشرتی آداب بتائے گے جو کھانے پینے سے متعلق ہیں داوتوں اور پارٹیوں سے متعلق کئی لڑکے ایسے کہتے ہیں کہ ہم نے فلا آنٹی کو بچوان میں دیکھا تھا وہ پردہ کریں ہی تو ہمیں شکل یاد ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور آنٹی کو یہ رخصت نہیں مل جاتی کیونکہ اس نے میرے دیکھا ہو اور اس کو میرے شکل یاد ہے اس لیے بارہ لَيْسَ عَلَى الْعَامَا حَرَجٌ اس آیت میں قریبی رشتہ داروں کے گھروں سے کھانا کھانے اور اکٹھے کھانے کی کچھ آداب پتا چلتے ہیں مختصر پس منظر بتا دیتی ہوں ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مال نہ ہک نہ کھائیں اور کھانا سب سے افضل مال ہے لہٰذا کسی کے لئے حلال نہیں کہ وہ کسی اور کے گھر سے کھانا کھائے تو لوگ ایک دوسرے کا کھانا کھانے سے رک گئے یعنی کسی کے گھر میں کوئی نہیں کھاتا تھا تو اس کی یہاں پر پھر حضاحت کی گئی اسی طرح دور جاہلیت میں بعض لوگ معذور لوگوں کے ساتھ ہینڈی کیپ لوگوں کے ساتھ بیمار لوگوں کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے تھے اس کی کیا وجہ تھی ایک تو کراہت وجہ تھی کہ مریضوں کے ساتھ کھائیں گے تو ہمیں بھی جرسیم لگ جائیں گے آج بھی بہت سے لوگ مریضوں کے پاس بیٹھنا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے اسی طرح نابیناوں کے ساتھ بھی بعض لوگ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں تو نظر نہیں آرہو اور ہم اچھی چیز ان کے پلیٹ سے کھا جائیں تو کئی ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا کھانا ناجائز طریقے سے باطل طریقے سے کھائیں اسی طرح یہ ہے کہ بعض عرب ایسے تھے خصوصاً بنو کے نانا کے لوگ کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے اگر ان میں سے کسی کو بھوک لگتی اور کوئی آس پاس نہ ہوتا تو اونٹ پہ بیٹھ کے جا کے ڈھونڈ کے کسی کو لاتے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں کھاتے تھے انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے تو پھر کھانا کھائیں تو اس طرح کی بہت سے چیزوں کی اصلاح یہاں پر رسائت میں کی گئی ہے لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجًا نہیں ہے نابینہ یا اندھے پر کوئی حرج حرج کا معنی ہے گناہ یا سختی یا تنگی کوئی تنگی نہیں وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَج اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی حرج جس کی ٹانگ میں تکلیفت چل نہیں سکتا در اس طریقے سے وَلَا عَلَى الْمَرِيزِ حَرَج اور نہ کسی مریض پر کوئی حرج اور معذوروں کے علاوہ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُم اور تم پر بھی کوئی حرج نہیں یعنی کسی کے لئے کوئی مشکل نہیں گناہ کی بات نہیں کیا گناہ کی بات نہیں اَنْتَأْقُلُوْكِ تُمْ خَالُوْ مِمْ بَيُوتِكُمْ اپنے گھروں سے اپنے گھر سے مراد اپنا گھر یا بچوں کا گھر ہے اولاد کا گھر اَوْ بُيُوتِي آبَائِكُمْ یا اپنے باپوں کے گھر سے نانا دادا کے گھر سے اَوْ بُيُوتِ اُمَّهَاتِكُمْ یا اپنی ماں کے گھر سے یعنی پیرنٹس کے گھر سے نانی دادی بھی اس میں آتی ہے اَوْ بُيُوتِ اخوانِكُمْ یا اپنے بھائیوں کے گھر سے سگے ستیلے دونوں او بیوتِ اخواتِ کم یا بہنوں کے گھر سے ہمارے ہاتھوں پائن کیا جاتا ہے کہ بہن کے گھر سے تو پانی بھی نہیں پی سکتے یا بیٹی کے گھر سے نہیں کھا سکتے او بیوتِ اعمامِ کم یا اپنے چچاؤں کے گھر سے اعمام کس کی جمع ہے؟ ام کی او بیوتِ اماتِ کم یا اپنے پپیوں کے گھر سے او بیوتِ اخوالِ کم یا اپنے ماموں کے گھر سے یا اپنی خالاؤں کے گھر سے یا جو تم مالک بنے ان کی کنجیوں کے یا جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں تم ان کے منتظم ہو یا اپنے دوست کے گھر سے اب سب ہی آگئے قریب رشتہ دار بھی آگئے اور دوست احباب بھی آگئے تم پر کوئی گناہ نہیں انتا اکلو جمیعن کہ تم سب ملکے کھاؤ او اشتاتا یا الگ الگ کیونکہ دور جاہلیت میں بعض قبیلے اس کو آر سمجھتے تھے کہ اکٹھے کھائیں اور بعض اس کو آر سمجھتے تھے کہ اکیلے اکیلے کھائیں کہا دونوں طرح ہی جائز ہے کیونکہ بعض وقت اکٹھے ہو سکتے ہیں بعض وقت نہیں ہو سکتے لیکن فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا جب تم گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو سلام کرو اپنے نفسوں پر کیونکہ جب انسان کسی کو سلام کرتا تو کیا ہوتا ہے جواں ملتا تو گویا خود کو سلام کر رہا ہے اور اسی طرح جب اپنے رشتداروں کے گھر جاؤ تو ان کو بھی سلام کرو وہ بھی تمہارے اپنے ہیں اَنفُسِكُمْ میں آ جاتے ہیں ایک طرح سے کہتے ہیں نا وہ اپنے ہی ہیں تَحِيَةً مِنِنْدِ اللَّهِ یہ سلام ہے اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو حکم ملا تھا اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ اس جماعت کو جو فرشتوں کی تھی سلام کرو اور اگر کوئی گھر میں نابی ہوں تو بھی السلام علینا وعلا عباد اللہ اور اگر کوئی مسجد میں داخل ہو رہا تو کیا دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی اللہ مفتالی ابواب رحمتکا اور بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ یعنی مسجد میں اللہ کا گھر ہے لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں سلام بھیجتے ہیں تَحِيَةً مِنِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً تَيِّبًا اللہ کی طرف سے مبارک اور طیب پاکیزہ سلام ہے برکت والا سلام ہے یعنی بہترین چیز ہے قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لئے آیات لَعُلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو مینرفل زندگی گزارو سمجھ بوجھ سے کام لو انتہا پسندی اختیار نہ کرو اعتدال میں رہو تو اس آیت سے کن احکامات کا پتہ چلتا ہے نمبر ایک مازور کے ساتھ کھانے سے نفرت مت کرو کیوں؟ اگر آپ دیکھئے کہ اگر کوئی شخص مازور ہو جائے کوئی ویلچئر پہ ہے کوئی دیکھ نہیں پا رہا کوئی بیمار ہو گیا ہے تو عام طور پر طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کسی جگہ کھانے پہ جاتے ہیں یا کسی کو وزٹ کرنے جاتے ہیں تو ان کو کہاں چھوڑ جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں تم گھر رو تم بیمار ہو تم چل نہیں سکتے تم دیکھ نہیں سکتے تم نے کیا دیکھنا؟ ادھر ہی رو اس طرح ان لوگوں کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ آئیسولیٹ ہو کے رہ جاتی وہ پہلے محروم ہوتے ہیں انہیں اور محروم کر دیا جاتا ہے اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے علاوہ یہ سارے داروں کے گھروں میں جا سکتے ہیں اور وہاں پر کھانا بھی کھا سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ پیچھے جو کے پردے کے حکامات دیئے ہیں کہ اجازت لے کر جاؤ اور عورتیں زینت چھپائیں تو یوں باز وقت محسوس ہونے لگتا جیسے زندگی کا دارہ بڑا ہی محدود ہو گیا اب تو نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں نہ کسی کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں نہ کئی میل ملاقات کو جا سکتے ہیں نو سوشلائزنگ کئی لوگ یہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں پردہ کرنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں وہ؟ نو انٹریکشن نو سوشلائزنگ اس سے پھر کچھ اور لوگ بلکل چڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی دین والی لڑکی گھر میں لاؤ نہ کسی دیندار کے گھر جاؤ کیونکہ ان کے ہاں تو بہت پابندی ہیں بات یہ ہے کہ پابندیوں کے اندر بھی رخصتیں موجود ہیں اگر ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے اور وہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے رشتداروں کے گھر جائے اس آیت سے انڈریکلی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رشتداروں کے گھر جایا کرو آپ اس میں میل ملاقات ہونی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے صلح رحمی اسی سے تو ہوگی اور پھر یہ ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو آپ اس کو کھانا بھی پیش کرتے ہیں کھانے پہ کئی جانا اور کھانے کے لیے بلانا یہ دونوں مسلون عمل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اس پر ایک کسیٹ ہے دعوتیں اور توفے اس میں بھی ان چیزوں کو کافی ڈیٹیل میں بیان کیا گئے پھر کیا آداب آداب ہیں کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے تو بات یہ ہے کہ پردے کا مطلب کمرے میں گس کے بیٹھ جانا نہیں سب نے سن لیا زینت چھپانے کا حکم ہے حیاداری کا حکم ہے سوشل بائیکارٹ کا حکم نہیں ہے پردہ is not سوشل بائیکارٹ اگر اکیل ہی رہنا تو پردہ کس سے کرنا پردہ ہے یہ اس موقع کے لیے جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی زیب و زینت کو چفا کے اپنے باہیاء لباس میں تو آپ کیا کریں کہ لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں رشتداروں سے ملیں لیکن حدیں نہ توڑیں چاہے آپ بڑے بھی ہو چکے تب بھی اپنی حیاء اور عفت کو باقی رکھیں پھر اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ اس پر بڑی فس کر دیتے ہیں کہ ایک جگہ کھانا رکھا ہوا تو ہم تو نہیں جا رہے ہیں بھئی آپ جائیں کھانا لیں اب خاندان میں آپ دیکھیں بعض اوقات دو دو جگہ پر کھانا نہیں رکھا جا سکتا ہاں اپنے بیٹھنے کی جگہ دو کر لیں آپ جائیں مر جا کے کھانا لے لیں پھر عورتیں کھانا لے لیں یا اگر آپ رشتدار ہی ہیں صرف کیونکہ صدی کے کم فرینڈز کی بھی بات آگی نا یہاں صرف رشتداروں کی بات نہیں فرینڈز بھی بیچ میں انکلوڈڈڈ ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے لین دینے تعلقات ہیں تو اس میں اگر آپ گئے ہیں آپ اپنے باہیاء لباس میں ہیں کھانا رکھا ہوا ہے کھانا لیتے ہیں اور اپنے آرام سے بیٹھتے کھانا کھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہم یا ایک انتہا پر چلے جاتے ہیں کہ ہر چیز حلال کر لیتے ہیں یا دوسری پر چلے جاتے ہیں ان دو کے بیچ میں اتدال میں رہنے کی ضرورت ہے چچا کے گھر میں تو ظاہر ہے چچا ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے چچا کے بیٹے بھی ہوں پھپی کے گھر میں پھپا بھی ہوں گے خالہ کے گھر میں خالو بھی ہوں گے صدی کے قوم میں ظاہر ہے کہ اگر شوہر کے دوست ہیں تو آپ کے تو محرم نہیں ہیں تو ایسی صورت میں جب یہ کہا گیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی لڑکی کسی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے کوئی بیٹھ جائے تو وہ ساری حدود توڑ دی جائیں کیونکہ ہمیں دعوت میں آنے کا موقع مل گیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جا سکتے ہیں مل کر اشتدار کھانا کھا سکتے ہیں لیکن اپنی حدود کو باقی رکھتے ہوئے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَانْكُسِكُمْ سلام کی خاص طور پر تاقید کی جا رہی ہے یہاں پر ایک تو وہ جو داخل ہوتے وقت استیزان کی بات تھی نا استیزان کے جو حکامات تھے اس کے حساب سے دوسرا یہاں مزید کہا گیا مبارک اور طیب ہے اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے پھر یہ بھی ہے کہ بعض وقت اپنے گھر داخل ہوتے ہوئے لوگ نہیں سلام کرتے سب کو سلام کریں کہ بیوی بچوں کو ضرورت نہیں محسوس کرتے تو یہ کیا کہا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو یعنی اپنے گھر بیوتوں میں سارے گھر ہیں اپنے ہیں دوسرے ہیں مساجد ہیں کہیں جاؤ سلام کرو اس سے برکت ہوگی پاکیزہ کلام ہے تعلقات اچھے ہوں گے آپ اس کے خوف ایک دوسرے کے دور ہوں گے کیونکہ آپ دوسرے کو میسج دے رہے ہیں کہ مجھ سے تم سلامت ہو مسلمان کی پہچان ہے من سلم المسلمون من لسانی و یدی قذالق اس طرح یعنی اس طریقے پہ جیسے یہ اللہ نے واضح کی اسی طرح اللہ تعالی سارے حکامات واضح کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ عمل کر سکیں پھر آپ دیکھئے کہ یہاں مختلف گھروں کے ذکر اس کا گھر اس کا گھر اس کا گھر اتنے گھر اس کا کیا مطلب اس سے کیا بات پتہ چل رہی اس میں آپ دیکھئے ایک ہے تمہارا اپنا گھر ایک ہے باپ کا گھر پھر ہے ماں کا گھر اگر ماں باپ الگ ہے یا نانی دادی گھر سب کے الگ الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی شادی کے بعد ہر ایک کا اپنا گھر ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کٹھے رہ نہیں سکتے کٹھے رہنے کی اپنی برکتیں اور سہولتیں ہوتی ہیں لیکن اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سارے اپنے اپنے گھروں میں ہیں ماں باپ اپنے گھروں میں ہیں ٹھیک ہے بین بھائی اپنے گھروں میں ہیں جی اب بالکل لگنا ہے آج مجھ پہ فتوہ لیکن اب آپ خود ہی نکال لیجی اس سے مطلب کیا نکلتا ہے بیوتی آبائیکم میں کس کا گھر آئے گا والدین کا گھر پیرنٹس کا گھر اور امہات میں بھی کیونکہ بعض وقت اپنی ماں بعض وقت ستیلی ماں بھی ہوتی ہے بعض وقت یہ کہ نانی دادی وغیرہ اور بیوتی اخوانیکم بھائیوں کے گھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر بھائی اپنے اپنے گھر میں ہیں جی شادی کے بعد او بیوتی اخواتیکم بہنیں بھی اپنے اپنے گھروں میں او بیوتی آمامیکم چچا کے گھر خالاؤں کے گھر ماموں کے ہمیشہ جب یہ آیت پتہ میں کہتے ہیں ہر ایک کا نام کیوں الگ لیا گیا ہے کہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے رشتہ داروں کے گھر ساری آ جاتے کیونکہ گھر جو ہے اس کی تشکیل شوہر بیوی اور بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے گھر کسی کا بھی گھر جو ہے لیکن اس میں بہن بھائی ضرورتاً پیرنٹس بچے بچوں کے بچے ضرورتاً اس کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے لیکن گھر بہرحال یہی ہے جس کا ذکر یہاں ہے سنت سے بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات تھی ہر ایک کا گھر یا ہر ایک کا کمرہ الگ تھا وہ جو رات قرآن میں بھی آئے ہیں سارے رشتداروں کو پوچھا جائے یہ نہیں کہ صرف خالہی کا گھر ٹھیک ہے چچا کا نہیں یا مامو کا گھر ٹھیک ہے اور پپی کا گھر نہیں جانا لیکن لوگ اس میں بھی بڑا فرق رکھتے ہیں ددیال سے دشمنی رکھتے ہیں ننیال کی طرف پلٹے رہتے ہیں اعتدال اس میں عدل بہت ضروری ہے اسی طرح ایک اور چیز کا خیال رکھئے کہ کسی کا بھی کھانا کھاتے وقت جو انہوں نے لاکھ رکھا ہے وہ ہی کھائیے جو انہوں نے بچا کے کہی اور رکھا ہے اس پہ نہ ہار ڈالیے یا کسی مریض کے لئے پکایا ہوا مثلا کوئی کسی کے گھر میں جاتا ہے وہاں ان کا بچہ پیدا ہوا ہے وہ زچہ کے لئے اللہ کوئی سوپ وغیرہ بنا ہوا ہے اب آپ کے لئے انہوں نے کوئی چاول وغیرہ رکھ دیا تو آپ کہتے ہیں کہ سوپ نہیں ہے مجھے تو سوپ چاہیے اور آپ خود ہی کچن میں پہنچ جاتے ہیں اور الٹا کے پی کے چلے گئے بہت سے گھروں میں نے دیکھا ہے بھابی اور دیور کی لڑائی ان باتوں پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ بعض وقت بچوں کے لئے کچھ پکا کر رکھا آئے لڑکے اور کھائے اور گئے اور وہ پھر بھابی بیٹھی رو رہی ہوتی ہے کہ بچے آئیں گے بھوکے ہوں گے ان کو میں کیا دوں گی وغیرہ وغیرہ تو اس میں یہ ہے کہ کسی کا بھی گھر ہو چاہے دوست ہیں چاہے رشتہ دار ہیں لیکن اس میں معروف طریقہ اختیار کرنا بڑا ضروری ہے مطالبے نہ کریں اب کسی کے گھر آپ گئے ہیں انہوں نے کھانا لاکے رکھا ہے اب آپ کو اچھا سائلڈ نہیں بنایا سو بھی لے آؤ سائلڈ آ گیا چٹنی نہیں بناتے آپ چلو وہ لے آؤ اچھا سویٹ تو آپ بنا ہی نہیں آپ نے کوئی ہے اچھا بس ایک ہی سویٹ ہے یہ بھی بہت مین حرکتیں یہ معروف کے خلاف ہیں یعنی دوسرے کو ظلیل نہ کرو دوسرے کو مشکت میں نہ ڈالو جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں مثلا بعض اوقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود کہیں جا رہے ہیں اپنے ہمسائیوں کو یا رشتداروں کو اپنے گھر کی چابیاں دے جاتے ہیں کہ پیچھے سے خیال رکھنا اب مثلا وہ گھر ہے کوئی پندرہ منٹ کی ڈرائیو پر تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں آپ ان کے پودوں کو پانی لگا رہے ہیں اور چیزوں کو دیکھ بال کر رہے ہیں ڈاک چیک کر رہے ہیں فون میسیجز دیکھ رہے ہیں کرتے کرتے کھانے کا ٹائم ہے اور وہیں آپ انڈا نکالتے ہیں فریج سے بناتے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں تو یہ کھانا آپ پہ حرام نہیں ہوگا معقول طریقے سے آپ اگر وقت آگیا کھانے کا یا آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ اس گھر سے کھا سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات یہ کہ جتنی چابیوں انہوں نے دی ہیں باقی طالے کھلوا کے نہیں جو انہوں نے کسی سٹور بغیرہ میں رکھا اور ایک یہ ہے کہ وہاں کھائیں اٹھا کے لانے کی اجازت نہیں ہے یعنی چابیوں اگر کسی نے دی تو یہ نہیں کہ کچھ کھایا اور کچھ بھر کے ساتھ لے آئے یہ بھی ٹھیک نہیں تو پھر اسی طرح مثلاً بعض وقت سرمنٹس ہوتے ہیں آپ میں سے کتنی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یہاں بیٹھے ہیں اور ان کے گھروں پر اس وقت کون ہیں بچے سکول ہیں شوہر کام پہ ہیں اور گھر میں کون ہیں چابیاں کس کے پاس ہیں سرمنٹس ہیں اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے خبردار جو کھانا کھایا جب تک میں واپس نہ ہوں اگر انہیں بھوک لگی اور ان کے کھانے کا ٹائم ہے اور آپ اپنے دیر سے جاتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کھا سکتے ہیں معروف معقول طریقے سے وہ بھی کھا سکتے ہیں اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں اپنے بکریوں کی مسئلہ اب وہ گھڑریاں بکریوں لے کے گیا ہوا ہے اس کو بھوک لگیا تو کسی بکری کا اگر دودھ پی لیا اس نے دو کے تو کوئی حرج نہیں کوئی بانک کا مالی ہے اور اس نے اس میں سے بھوک کے وجہ سے کچھ پھل وال کھا لیے تو کھا لیے اتنی اجازت ہے لیکن یہ نہیں کہ کھا بھی لیے ٹوکری بھر کے ساتھ بھی لے گئے وہ ٹوکری چوری ہوگی لیکن اس جگہ پر رہ کے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے کھا بھی سکتے اسی طرح بعض لوگ سرونٹ سے کام کر رہتے ہیں ان کو کھانا نہیں دیتے وہ جو بتاہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا تم صفائی کرو کتنے پیسے ملیں گے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کھانا نہیں ہے اس میں شامل خدا کے بندوں اگر وہ کام کر رہا اور وہ کھانے کا وقت ہے تو یہ ایسی شرطیں مت لگا ہو انہیں کھانا دو ان کا حق ہے کہ ان نوقات میں وہ کھانا کھا سکیں جب آپ کھا رہے ہو تو اسی طرح بعض لوگات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کسی خاص وجہ سے چابیاں دے رکھی ہوتی ہیں تو جب بھی آپ کسی کو چابی دے دیں تو اس کو ساتھ قانونی اجازت مل جاتی ہے کہ معقول چیزیں جو سامنے ہیں اس میں سے اگر کچھ اس کو کھانا چکھنا ہے مگر تجسس نہیں کہ اگر چابیاں مل گئی تو آپ اب ایک ایک چیز کی تلاشی شروع کر دیں وہ درست نہیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے آپ کا گھر ہے مری میں اور آپ کے فرنڈز کہتے ہیں کہ اس ویک ہم جائیں گے تو آپ کہتے ہیں یہ لو چابیاں جاؤ اور ویکن رہ کے آجو اب وہاں سرونٹس بھی ہیں کھانا بھی پک رہا ہے کچن بھی ہے پریج بھی ہے چیزیں ہیں کھانے پینے کی اصولی طور پر اتنی آپ کو اجازت ہے کہ جو وقت وہاں پر آ رہا ہے اس وقت کا کھانا وہاں پکا یا پکوا کے کھا لیں اور برطن دھو کے گھر ساف کر کے واپس آئیں تو گویا جب کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو یا گھر والا نا بھی ہو اور چابیاں اس کو مل جائیں تو بھوک کے وقت اس کو معقول معروف طریقے سے کھانے کی رخصت ہے واضح کوئی اور بات رہ گئی ہو تو پچھ لیں جی ہاں جسے ریسٹرانٹ میں جوب ہے یا کک ہے آپ کا یا کوئی اور اسی طرح کافیٹیریا میں کام کرتا ہے تو وہ وہاں پر کھا سکتا ہے لیکن ساتھ نہیں لے جا سکتا وہ چوری ہوگی اسی طرح یہاں پر بیٹوں کے گھر کا ذکر نہیں کیا گیا یا اولاد کے گھر کا ذکر نہیں کیا گیا سب کا ذکر ہے آپ نے دیکھا ہوگا باپوں کے گھر کا ذکر ہے ماں کے سب بیوتکم کا ذکر ہے جیسے پہلے میں ایرز کی حدیث میں آتا انتا ومالو کلی ابھی کتم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہو یعنی جو خصوصاً بیٹے ہیں یعنی بچوں کے مال پر ماں باپ کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس میں تلے لیں آپ کے لیے بیٹے ہیں موسیقی